السلام علیکم ویورز میں عزیب علیؑ آپ کو ٹیکنگل زیبی یوٹیوب چلم میں بلکم کرنا ہوں دوستو آج میں آپ کے سامنے جو ہے کولڈ را جو گرافک ڈیزائنگ ہے اس کی جو کچھ ایک خفیہ کیز ہیں ایک کمانڈز ہیں اس کو لے کر حاضر ہواں بہت ہی کمال کی چیز ہیں اس کیز کا جو ہے وہ اہمیت ایک گرافک ڈیزائنر نہیں جان سکتا ہے کہ اس جو کیز کی اہمیت کتنی ہے گرافک ڈیزائنگ میں تو چلیئے جی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز ہمارے پاس جب سب سے پہلے فنکشن ہے وہ ہے پاور کلیپ کا فیچر آپ نے دکھا کہ باز کا جب آپ پاور کلیپ لگاتے ہیں کسی بھی چیز کو یہ میرے پاس دو اوبجیکٹ ہے میں دو اوبجیکٹ کو یعنی کہ پاور کلیپ لگاتا ہوں تو یہاں پر میں اس کا کلر بلو کر دیتا میں جب اس کو پاور کلیپ لگاتا ہوں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ اس کے اندر چلے جاتی ہے میں آپ اس کو لگاتا ہوں پاور کلیپ یہ اس کے اندر چلے گی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ وہاں پر نار ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اگر ہم اس کی سیٹنگ کر کے اس کو لگاتے ہیں تو یہ اندر چلے جاتے ہیں جبکہ یہاں پر نہیں رہتی تو اس کی جو سیٹنگ ہے اس کو ہم کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے دبانا ہے کنٹرول جے جیسے ہی آپ کنٹرول جے دبائیں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک یہ ونڈو اوپن ہو جائے تو یہاں پر آپ نے جانا ہے ایڈٹ فنکشن میں اور یہاں پر آپ کے پاس یہ ہے آٹو سینٹر پارکلیف اس کو انچیک کر کے اور اوکے کرنا ہے تو اوکے کریں گے تو یہ اس کی جو سیٹنگ ہے یہ آپ کے جو اس کے کورلڈرہ کے اندر سیو ہو جائے گے کہ اب جو ہے وہ آپ کی جو اندر جو سینٹر ہے اس کے اندر جوسرا اوبجیکٹ نہیں جائے گا یہ بھی سیٹنگ سیو ہو رہی ہے جب تک یہ سیو ہوتی ہے یہ ایک دو سیکنڈ لیتی ہے اس کے بعد یہ سیو ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری سیو ہو چکی ہے اب میں اس کو پاوری کلیف سے بائی نکالتا ہوں اور اب میں دیکھتا ہوں کہ آخر اب میں اس کو پاوری کلیف لگاتا ہوں یہ اس کے سینٹر میں جاتا ہے میں اس کو پاوری کلیف لگایا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو یہ فیچر ہے یہ کام کرنا شروع ہو گیا کہ اب یہ جہاں پر بھی ہے وہاں پر ہی رہے گا میں اس کو یہاں پر کر کے لگاتا ہوں تو یہ اتنا ہی یعنی کہ کٹ ہوگا باقی سینٹر میں نہیں جائے گا یہ تو ہماری پہلا فیچر اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا فیچر وہ ہے آلٹ کی کا یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی یہاں پر جو بھی فنکشن ہے وہ اپلائی کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو اس کے اندر جانا پڑتا ہے اس کے اندر یعنی such time ہے کہ وہ جو بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر سے اپلائی کرنا پڑتا ہے تو اس میں آپ کو مشکل ہوتی ہے اس کے لئے میں ایک آپ کے سامنے آلٹ کی کا فنکشن ہے وہ لے کر آ اوں گا یہ دیکھیں اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا جو بھی ہے وہ آپ کسی بھی شورٹ کر کی خود بخود بنا سکتے ہیں جی یہاں دوستو آپ کسی بھی جوں کمانڈ کی ہے وہ شورٹ کر کی خود بنا سکتے ہیں корداد آپ کو نہیں دے رہا تو آپ اس کی خود کی کی کمانڈ بنا سکتے ہیں ہے نا کمال کا فنکشن اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے صرف آلٹ دبانا ہے جیسے ہی آپ آلٹ کا بٹن پریس کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے کچھ نا لائنز شو ہو جائیں گے جیسے ل کے نیچے ایک لائن ہے ایک نیچے ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جس طرح سی کے نیچے تو اس کا کیا مطلب اس کی شوٹکر کی سی ہے آلٹ سی دبایا یہ اوپن ہو گیا جیسے یہ اوپن ہو گیا تو یہ سامنے دوسری جو فنکشن ہے وہ بھی اوپن ہو گیا اور ان کے ساتھ بھی یہ انہوں نے دے دیا ہے یہاں پر و کے جیسے یہ میں ابجیکٹ کرتا ہوں آلٹ سی میں نے دبایا اس کے بعد میں نے و دبایا و کے بعد یہ دیکھیں پی کے نیچے بھی آ گیا اور یہ ہماری ایک شوٹکر کی بن گی یہ کیا ہوا آلٹ سی ڈبلیو پی اب میں جب بھی آلٹ سی آلٹ سی ڈبلیو پی دباؤں گا تو یہ ہماری جو ہے وہ کی کام کرنا سٹارٹ ہو جائے تو اس طرح دوستو آپ کسی بھی جو کمانڈ کی ہے وہ شوٹکر کی خود ہی بنا سکتے ہیں صرف آپ نے آلٹ دبانا ہے تو وہ شو کر دے گا کہ اس کی شوٹکر کی جو اس کے نیچے بنی ہوئی یہ ہے ہمارا دوسرا فنکشن تو ہمارا جو تیسرا فنکشن ہے وہ بہت ہی کمال کا ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ جب ایک ابجیکٹ کو ڈبل کرتے ہیں یعنی کہ آپ ڈبل کرتے ہیں تو یہ کیا ہے ایک ابجیکٹ کے اوپر چلا جاتا ہے تھوڑا سا دور اب اگر ہم اس کو چاہتے ہیں کہ ہم ڈبل کریں تو یہ اوپر چلا جاتا ہے یہ ڈبل کیسے کر رہے ہیں تو اوپر جا رہا ہے تو اس جو کو ہے اس کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے دوبارہ اس کو پکڑ کے دبانا پڑتا ہے پھر یہ یعنی کہ سینٹر میں ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل کوئی چیز سیلیکٹ کرنے صرف جو ہے کولڈرہ کے اندر ہے سینٹر میں آپ نے کلک کر کے یہاں پر آپ کو ملے گا 0.25 یہاں پر آپ نے کر دینا ہے 0 اور 0 0 0 کرنے کے بعد یہ آپ کی سیٹنگ سیو ہو جائے گی اس کے بعد جب آپ نے ڈبل کرنا ہے تو یہ دیکھیں اب وہ آئے آپ جتنی دفعہ مردی ڈبل کرتے جائیں یہ اس کے اوپر نہیں جائے گا یہ اس کے اوپر ہی ڈبل ہوتا جائے گا جبکہ یہاں تک نہیں جائے گا تو یہ ہے ماری جو ہے اس کی تیسری جو فیچر ہے بہت اکمال کا فیچر ہے اس کا بھی آپ کو گرافی ڈیزئن میں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس کے بعد بعض کات آپ کے ساتھ پاس اس طرح ہوتا ہے کہ آپ یہ کورلڈرہ کا یہ یہ فنکشن اس طرح یہ کلر ڈلیٹ ہو جاتی ہیں یا کوئی بھی اور چیز ہے وہ یہاں سے گڑ بڑ ہو جاتی ہے آپ کے پاس سے ڈلیٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ یہ ہے یہ میرے پاس سے ٹول ڈلیٹ ہو گیا یہ بھی میں نے ڈلیٹ کر دیا تو آپ اس کو کیا کریں گے کس طرح واپس لائیں گے یہ میں نے اس کو کلوز کیا میں اس کو سیو نہیں کرتا جو میں نے کام کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فیچر جو ہیں وہ ایسے ہی رہیں گے یہ نہ آپ سمجھیں کہ جو میں نے فیچر ڈلیٹ کر دیا کہ وہ یعنی کہ ختم ہو جائیں گے وہ فیچر یعنی کہ جو میں نے کلر جیسے ڈلیٹ کیے تھے اس کے ٹول کا جو کمانڈ سے وہ ڈلیٹ کر دیا وہ ختم ہو چکے ہیں یہ دیکھیں وہاں پر وہ نہیں ہے تو ہم اس کو ایک ہی طرح جو بھی معلوم نے جاتا ہے کہ ہم نے کون سی اس میں گڑ بڑ کر دیا اس کے لئے کیا کریں گے آپ نے F8 کی جو کی ہے اس کو پریس کر کے اکھنا ہے اور آپ نے کورلڈرہ پر ڈبل کلک کرنا ہے جب آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ آئے گا آپ نے یہاں پر یس کر دینا ہے F8 کی کی کو آپ نے پریس ہی رکھنا ہے اس کو آپ نے وہاں سے ہاتھ نہیں اٹھانا اور جیسے یہ ایک اوپن ہو جائے گی تو یہ دیکھیں تو آپ کے اس پاس آمنے یہ دیکھیں اس تمام کی تمام فیچر اس کی اصلی آلت میں دیفالٹ آلت میں آ چکے ہیں آپ اس کو یعنی بعد میں کسٹمائز کر سکتے ہیں تو فرینڈز یہ تھی کورلڈرہ کے چوتھی کمانڈ تو فرینڈز جو ہمارا پانچھو فنکچن ہے وہ ہی بہت اکمال کا ہے اس میں کیا ہے کہ یہ جو میں نے ایک فکرہ لکھا ہے فرض گیا یہ جب میں اس کو کوپی کرتا ہوں تو یہ سیلیکٹ آل میں نے کیا کوپی کیا اور کوپی کر کے جب میں اس کو کورلڈرہ کے اندر پیسٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہوا گا کہ یہ اس طرح ہو جاتا ہے تو آپ اس طرح یہ جو اس طرح آ جاتی یہ مطلب غلط ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا دراصل ایک سیٹنگ ہوتی ہے یہ کرتے ہیں وہ اس وجہ سے یہ کرتا ہے یہ میں نے اپنی کورلڈرہ کو بھی کلوز گیا اور اپنی ان پیج اور کورلڈرہ دونوں کو کلوز کرنی نے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کورلڈرہ اس کو پہلے اپن کر لیتے ہیں یعنی کورلڈرہ کو آپ پہلے اپن کر لیتے ہیں اس وجہ سے جو ہے آپ کی جو یہ لکھائی ہوتی ہے جو آپ کا ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں آتا میں نے اب جو ہے ان پیج پہلے اپن کے اس کے بعد میں کورلڈرہ کو اپن کروں گا یہ بھی ایک طرح کا ڈیفالٹ سیٹنگ ہے ان پیج کے درمیان ہے یہاں پر میں لکھتا ہوں یہ میں نے لکھا پاکستان ہمارا ملک ہے یہاں پر اب میں اس کو کوپی کرتا ہوں اب میں وہی سیلیکٹ آل اور اس کے بعد کوپی کوپی کرنے کے بعد یہاں پر میں گیا اور یہاں پر پیسٹ کیا تو یہ اب ہماری جو چیزیں وہ لکھائی ہیں وہ ٹیکسٹ ہیں وہ ٹھیک آگے تو دوستو یہ تھے ہمارے پانچ ایسے فیچر جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا میت کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تھانکس فور واشنگ